رات آج ہم مخترم یوسف صاحب کے دولت خانہ پر نبی پاک علیہ السلام کی بنایت و نسبت کے سپیل محفلِ ذکر بھی سجا رہے ہیں ملنے جلنے کا جو ایک مذہبی اور غوانی معمول ہے اس کو بھی نبائے رہے ہیں اللہ سبحان اللہ سفیانہ زندگی کی یہی ایک بڑی باہر ہوتی ہے کہ اس میں اگر آدمی سچا ہو تو اس کے زندگی کا اکثر حصہ ذکرِ الٰہی میں سرف ہو جاتا ہے تو جب اکثر حصہ ذکرِ الٰہی میں سرف ہو زندگی کا تو ذکرن کسیرہ کا جو حکم ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے سبحان اللہ باہر اللہ نے جب فرمایا اس کو اللہ ذکرن کسیرہ تو وہ کسیر اسی صورت میں حصہ ذکر ہے جب کسیر زندگی اللہ کے ذکر میں سرف ہو بے شک بے شک اہل اللہ نے مجاہدات کے ساتھ ساتھ جو طریقہ قلب و قالب کو اللہ کی رضا کی جانے مائل کرنے کا طریقہ اپنایا اس میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے سبحان اللہ اور ذکر اللہ کی بہت ساری منزلیں ہیں اور اس کی صوفیاء نے ہی فرمایا کہ سب سے گہری منزل وہ ہوتی ہے کہ جس میں زبان کا ذکر ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا پورا باطن اللہ کا ذکر بن جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اس میں حرکت لسانی کی حاجت باقی نہیں رہتی ہے اور نہ اس میں سوت انسانی کی حاجت باقی رہتی ہے بلکہ انسان کی ہر فکر اور انسان کی ہر یاد اللہ اللہ کے ذکر سے آباز ہوتی ہے سبحان اللہ بے شکر وہ مرتبہ تو شاید ہمیں حاصل نہ ہو سکے اس کے لئے بہت زیادہ محنت مجاہدے کی ضرورت ہے لیکن کم از کم مجلس سجا کر اپنی زبان کے ذریعے سے رب کو یاد کرنا بھی اس دور میں قرامت سے کم نہیں اللہ بے شکر اس لئے کہ یہ ماحول آپ کے سامنے ہیں میڈیا کا دور ہے سائنس کی جو ترقییں ہیں وہ مادیت کی ترقی تو ہو سکتی ہے لیکن انسانیت کی ترقی نہیں ہو سکی چونکہ انسانیت کی ترقی دینداری میں ہے انسانیت کی ترقی پریزگاری میں انسانیت کی ترقی اللہ کے ساتھ یاری میں ہے اور نبی باگ کی تابداری میں اس کے بغیر انسانیت ترقی کر سکتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ انسان جون جون سائنسی علوم میں ترقی کر رہا ہے اتنا ہی اس کے رشتے ناتوں میں کمزوریاں آ رہی ہیں اتنا ہی خاندانی نظام اب طریقہ شکار ہو رہا ہے اتنا ہی میل جول کم ہو رہا ہے اتنی محبتیں کم ہو رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں دینی نظام ہے وہ جتنا ترقی کرتا ہے محبت میں اور اضافہ ہو سکتا ہے جتنا دین میں مذہب میں تصوف میں آدمی ترقی کرتا ہے پیار محبت میں بھی ترقی ہوتی ہے خاندانی روابط اور مضبوط ہوتے ہیں محلے مضبوط ہوتے ہیں علاقے مضبوط ہوتے ہیں عالم اسلام کو قوت ملتی ہے یہ بزرگوں کے خیرات ہے ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم امریکہ کے سرزمین پر کہاں چلے تھے کس نے ملنا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا بے شکر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو جس طرح مقرر فرمایا ہوئے ان کے جسم دور ہوں لیکن روحوں کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو تو اللہ ایک وقت میں کسی جہان میں کسی زمین کے ٹکڑے پر ان کے جسموں کو بھی قریب کر دیں بے شکر سبحانہ اللہ بے شکر جس طرح سے تو کوئی ملقبات نہیں ہے جو جو اللہ مصطفی صاحب سے لیکن یہ مقدر من اللہ صاحب جن کے اندر کا جہان ایک ہے ان کے جسموں نے ضرور قریب آئے بے شکر اس لیے کہ اندر سے ہماری جو وہ مین آواز ہے وہ ایک ہی جس کے ساتھ آپ کے اندر سے آواز دیکھنا اس کے ساتھ جسم قریب وہ بھی جائیں تب بھی دوری ہوتا ہے تو جسموں کی قربت سے ظاہر قریب نظر آتا ہے لیکن روحوں کی قربت ایسی ہوتی ہے کہ ایک وطن سے دوسرے وطن میں بھی آدمی جدا رہے ایک جہان میں رہے دوسرا جہان کے اگلے عصے میں رہے یا کوئی پچھلے عصے میں رہے پھر بھی وہ قریب ہوتے ہیں یہ تو اس جہان کی بات ہے اگر رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے روحانی طور پر تو کوئی اگلے جہان چلا جائے اور کوئی ادھر رہ جائے تب بھی ان کا رشتہ قائم رہے سبحان اللہ علیہ وسلم ان کا رشتہ قائم رہتا ہے اور یہ اہلاللہ کو اللہ پاک الہامات کے ذریعے روحانی پیغامات کے ذریعے وہ سارے امور پر اللہ پاک اخبار دیتا ہے اخبار کا مطلب ہوتا ہے خبروں کی جمع اخبار ہوتا ہے وہ خبریں جو غیبی امور سے تعلق رکھتی ہیں کچھ ان کی ذات سے متعلق ہوتی ہیں کچھ ان کے مردین کی تربیت سے متعلق ہوتی ہیں کچھ ماحول کو بہتر کرنے کے مطالق ہوتی ہیں کچھ روحانی منزلوں کی بلندیوں کے لیے باتیں ہوتے ہیں بہرحال یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ ناممکن نہیں ہے اس کے لیے بس آپ کی دل سے اگر اللہ کی طرف چل پڑیں گے تو یاد رکھیں اللہ دیر نہیں لگاتا بندے کو اپنے قریب کریں سبحانہ دیر ہماری طرف سے اس وہ تو قادر ہے وہ تو صاحب قوت ہے ہم کہتے ہیں لا حولہ ولا قوت اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنے اختیارات ہیں جتنی قوتیں ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں یہ جب ہم یہ لا حولہ ولا قوت سبحانہ دیر ہیں تو قوتیں ساری اس کے پاس ہیں ہم صرف ہمارے آگے ہماری جو بشری تقاضے ہیں ان کے حجاب پڑے ہوئے ہیں ان بشری حجابات کو دور کرنا ضروری ہے اور بشری حجابات کو دور کر کے ملکی انوار کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو ملکی انوار ہوتے ہیں فرشتوں کے انوار اور فرشتہ جو ہے بے غرض عبادت کرتا ہے آپ کو پتا ہے اسمان میں کچھ فرشتیں ہیں جو سجدے کے عالت میں پڑے ہوئے ہیں کچھ فرشتیں ہیں جو قیام کی عالت ہیں کچھ فرشتیں ہیں جو رکوب میں مصروح ہیں کچھ فرشتیں ہیں جن کا کوئی کام نہیں بس وہ سبحان اللہ یہی پڑھ رہا ہے اور کچھ وہ فرشتیں ہیں جو اللہ کی ہم بیان کر دیں کیا کہتے ہیں یہ بھی قرآن سے ثابت ہے وَنَحْنُوا نُقَدِّسُ لَكَ اللہ قرآن میں ہے کہنے ہیں جب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ آدم کو اللہ نے فرمایا ہے میں پیدا کرنے والا تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا وَنَحْنُوا نُسَبْ بِهُو بِهَمْ وَنُقَدِّسُ لَكَ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور پاکی بیان تیری تقدیس بیان کرتے ہیں اور پاکی اور تقدیس بیان کرنا کیا ہے کہ اللہ کو سبحان کہا جائے سبحان اللہ جی اللہ کو قدوس کہا جائے یہ اس کی تقدیس ہے اس کی پاکی کا اس کی بلندی بلندی شان کا ذکا ہم تیرا ذکر کرنے والا لیکن ریٹرن میں وہ کچھ نہیں لیتے پرشتے ان کے لیے ریوارڈ کوئی نہیں ہے تو صوفیہ کا ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ وہ ریوارڈ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا ریوارڈ صرف یہی ہوتا ہے کہ بس رب مجھ سے راضی ہوتا ہے اور رب کا راضی ہونا ہی سب سے بڑا ریوارڈ اور دوسری چیز ایک میں آپ کو یہ مرحلہ صاحب نے جو آخری شعر پڑھا ہے ابھی اس میں بھی بڑی نصیت ہے آلہ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل رحمت اللہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کیوں پوچھے یا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار کچھ اور لکھا ہے پھر تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں اب یہ بات کہاں کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں اس کا جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہے کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پہ تیری تجھے کون پوچھتا یہاں تو سبحان اللہ تجھ جیسے بہت پھر رہے ہیں احمد رضا اپنے آپ کو بالکل زیرو کر دیا وہی آپ اس کی وجہ کیا ہے وہ زیرو تو نہیں ہے بھئی قرآن کے عالم وہ ہیں الحم سے والناس کا عالم یاد رکھو ہمارا امام ہے وہ الحم سے والناس کا عالم سمجھے کہ نہیں بخاری سے نسائی تک تعلق منطق سے فلسفہ اور جتنے علوم ہیں ہمارے جو اسلامی سائنسز جنہیں کے لئے جس میں نہاو آجاتی ہے صرف آجاتی ہے اور ہمارے اصول آجاتے ہیں فقہ کے تفسیر کے اصول آجاتے ہیں وہ ماہر یعنی وہ مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں مؤرخ بھی ہیں وہ نبی پاک کے سیرت نگار بھی ہیں اور میتھمیٹکس کے بہت بڑے عالم تھے جیوگرافیہ کے بہت بڑے عالم تھے علم نجوم کے بہت بڑے عالم تھے سمجھے گے وہ تو میں اصطرح جاؤں تو میرا موضوع بدل جائے گا مقصد کیا ہے کہ وہ آدمی اپنے اندر ایک سمندر ہے علم کا لیکن وہ کہتا ہے کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تیرے بارے میں کوئی کیا بات کرے گا اترا تجھ سے جو ہیں بے شمار یہاں پھر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس جگہ پہ اپنے آپ کو سفر کر رہے ہیں جس جگہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آرام کر رہے ہیں اس سے یہ نصیحت ہے نصیحت اس میں یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پڑے ہو جائیں اپنے بزرگوں کی حضیلت شرف اور مقام کو کبھی نہیں بولنا ہے اللہ حضی اور شانیں لگائی جائیں کم ہیں لیکن اگر ان کے سامنے آپ سفر نہ ہو کچھ بننے کی کوشش کی پھر آپ واقعی سفر ہو جائیں گے تو وہ پوچھتے ہیں تیری بات کوئی کیا پوچھتے ہیں اللہ حضرت کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بات تو ایسی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک ان کو پوچھتے ہیں نبی پاک ان کا حیال رکھتے ہیں نبی پاک کو ان سے محبت ہے کیوں؟ کہ انہوں نے نبی کی محبت برہ صغیر پاک و اند اور عرب کی سرزمین لوگوں کے دلوں میں پہبست کی تو آپ کتنی بھی بڑے ہو جائیں اپنے بڑوں کو آپ نے کبھی چھوٹا نہیں سمجھا چھوٹا تو دور کی بات ہے اپنے برابر بھی نہیں سمجھا یہ وہ ایٹیکیٹس ہیں ریلیجیس اور سپیریچل ایٹیکیٹس ہیں کہ جن کے بغیر آپ منظر آسل نہیں کر سکتے تو اللہ پاک ہم سب کو عجز و انکسار اور ہم سب کو تقوی طہارت اور استقامت دینی نصیب کریں آمین اور اس سے بار کی رونکوں کی اللہ حفاظت کریں آمین یوسف صاحب کی محبت ہیں اور آپ سب کی محبت ہیں جتنے یہاں بیٹھیں جتنے یہاں بیٹھیں جتنے یہاں بیٹھیں آپ سب یہ ایک اُلدستہ ہے اس وقت یقین جانے ہیں یہ پھول ہیں آپ جتنے یہاں بیٹھیں اور ہر ایک کی اپنی خوشبور اپنا رنگ سبحان اللہ آپ عام لوگ نہیں ہیں آپ نبی پاک کی اموتی ہیں اور دیکھیں آج اکر میں یہاں بیٹھا ہوں تو خاندان کی وجہ سے نہیں بیٹھا علاقے کی وجہ سے نہیں بیٹھا ہوں رنگت کی وجہ سے نہیں بیٹھا ہوں آج اگر میں اور آپ یہاں کٹے ہیں تو صرف اس نور کی وجہ سے جسے نور اسلام کہتے ہیں سبحان اللہ نور ایمان کہتے ہیں نور حصوق کہتے ہیں وہ اصل رشتہ ہے جس طرح آج ہم مختلف قبیلے کے لوگ ہیں مختلف زبانیں ہمارے ہیں لیکن ہمیں کس نے اکٹھا کیا ہمیں اسلام نے ایمان نے رسول اللہ نے اکٹھا کیا تو سمجھ لینا چاہیے نا پھر کہ یہی نسبت ہمیں وہاں بھی اکٹھا رکھتے ہیں اصل رشتے تو وہاں ختم ہو جائیں گے بھئی یہ میں پتنے کام میں نے کہا تھا کہ بیٹا باپ سے باغ رہا ہوگا باپ بیٹے سے باغ رہا ہوگا اصل رشتے تو یہی ہے نا یہاں پر یہ رشتے تو ناکام ہو جائیں گے وہاں لیکن ایمان کا رشتہ بارا یہ آخر میں کہا ہوں کہ چونکہ نبی کا بھی ہمارے ساتھ ہونے رشتہ تو نہیں اور خونی رشتے کی بنا پر وہاں کوئی فیصلہ ہونا بھی نہیں فوراں بولو وہ تو شفاعت ہوگی اور شفاعت کس بنیاد پر ہوگی ایمان کی بنیاد پر ہوگی جس رشتے کی وجہ سے ہمارا کوئی بھلا ہوگا کوئی خیر ہوگی کوئی فائدہ ہوگا کوئی نفع ہوگا کوئی بڑا پار ہوگا وہ رشتہ ایمانی رشتہ ہے سبحان اللہ اللہ پاک رشتے کی افادت آمین سبحان اللہ نبی نام سلیہ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 سارے انہوں پچھلے بناوا دی مافی اتا ہے آمین سارے انہوں سچا دل نصیب پر آمین خالص نیت اتا ہے آمین اکرو خیال دی بلندیاں نصیب پر آمین اللہ صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ آمال بد دی سارے انہوں مافی اتا ہے آمین اللہ تقوی و تحارت نصیب پر آمین باہیا زندگی اتا ہے آمین شیطانی نفسانی شہوانی رب العالمین خیالاتوں وسوسیتوں اللہ سارے انہوں محفوظ فرمائے آمین سارے انہوں دے دل سینے روشن فرمائے آمین اللہ قرآن و سنت دے نورنا المنور زندگی اتا فرمائے آمین اللہ سارے انہوں دے مشکلات آسان فرمائے آمین تکلیفات دور فرمائے آمین سعوبتاں کلفتاں تو نجات اتا فرمائے آمین جڑے مریض ہیں اللہ انہوں نے صحت اتا فرمائے آمین تنگ دستیں تنگ دستیں دور فرمائے آمین اللہ جنہ سے رزق اچھ کمی ہے تو کریم رضا کے اللہ سارے اندر رزق کے اندر وسطہ پہ رہا ہے آمین اللہ اس پاکیزہ مجدس تصد کے اس کارچ رحمتوں دا نوزول فرمائے آمین اس کاردے جتنے مقیناً اللہ انہوں نے رحمت برکت انعیات دا نوزول فرمائے آمین خیر علی سکون علی اتمنان علی راحت علی زندگی اطافہ آمین اللہ ساڑی شرم و حیاء پردے دی افاظت فرمائے آمین اللہ کرامی جتنی مستورات انہوں نے افاظت فرمائے آمین اللہ انہوں نے اخلاق و عادات دی فاظت فرمائے آمین رب العالمین صاحب خانہ دے جتنے بھی بزرگ و جوان مرد و زن دنیا تو چلے گئیں اللہ اس مجلس تاہونا سارے انہوں سوابت آفا آمین اور اہل مجلس تجملہ لوائے کی انہوں اللہ سوابت آفا آمین اللہ ایمانو تے خاتم نصیف فرمائے آمین قبر و حشر دیا منزل آسان آمین دو جانہ دی عزت نصیف فرمائے آمین علم اسلام و تے کرم فرمائے آمین یہ اللہ جس دی جو نیک مراد ہے اپنے پاک نبی دے صدقی اللہ آل رسول صحابے رسول دے صدقی اللہ سارے اندیاں نیک مرادوں پریا آمین مطلب یسو صاحبی محبت قبول فرمائے آمین انہوں نے اپنے آل اولاد بخشیہ نصیف فرمائے آمین رحمتاں برکتاں اللہ ساری مجلس تھا مقدر تھا آمین او فوضو امریل اللہ ان اللہ بصیرون بلے با برحمتی تجاو ساری مجلس تھا